میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ویکتی کا دشمنی ان لوگوں سے نہیں ہے لیکن ان کے بارے جو سندے پیدا ہوئی ہے اس سے لگتا ہے کہ دیش ان سے مکت ہونا چاہیے اب ہم کہیں گے کہ سونیا گاندھی راول گاندھی سے مکت ہونا تو لوگ کہیں گے یہ سب چیز کو پرسنل کر دیا ہے تو زیادہ اچھا کہ ہم کہیں کہ کانگرس مکت بھارت اور ویسے بھی یہ دونوں چلے جائیں گے تو کانگرس کی کم سے کم دس پندرہ سال تو ختم ہو جائے گی کانگرس کانگرس والے تو پریانکہ وڑرا کو بیٹا ہونے پر بھی فٹا کے فورتے کے اکواریس آ گیا تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ میں یہاں مجھے کوئی سنکھوج نہیں ہے کہنے میں کہ یہ سونیا گاندھی اور اس کے جو سارے پریوار لوگ ہیں یہ دیش کے ہت میں نہیں کام کر رہے ہیں جو انہوں نے ہندو ٹیرر پر دیش کو اتنی بڑی خطرے میں ڈالنے والے تھے بھگوان نے کرپا کی کہ ان کو ہٹا کر کے ہماری سرکار بنائی آپ کو اشیر ہوگا کہ پہلا قدم یو پی اے آتے ہی دو ازار چار میں سمی جو لشکر اے ٹائبا کے سٹوڈنٹ بنگ ہے اس پر جو پرتبند لگی ہوئی تھی اس کو ہٹا دیا راول گاندھی یو اے سیم بیزی میں جا کر جو ویکی لیکس میں جس کا کھلاسہ ہوا گپت روپ سے گئے اور وہاں کے آفیسر کو کہا کہ ہندو ٹیرر کانگریس پارٹی مانتی ہے ایلی ٹی سے بھی بہت بائنکر ہیں امریکہ نے ہم سے سمجھوتا ہے ایکسپریس پر جو سامگری پرابط کی اور اس کے آدھار پر انہوں نے سی آئیے سے بھی پرابط کی تو انہوں امریکہ نے ایک دستاویے سے ایک پروپوزر رکھا یونائٹڈ نیشنز میں کی ایلی ٹی مانے لشکر اے ٹویبا کو انتر راشتریہ آتنکوات سنگٹھن گھوشت کرنا چاہئے اور انہوں نے گھوشت کر دیا یونائٹڈ نیشنز نے اس کے ترنت بعد انہوں نے پلٹی مارا اور جن لوگوں کو گرفتار کیا سمجھوتا ایکسپریس کو ان کو بیل دے کر بہار بھیج دیا اور یہ پھر یہ بناوٹی بنایا ہندو تیرر کا تو یہ کیوں کیا کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کا رشتہ ہے پاکستان کے ساتھ اور اس کا سندے اور بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جو وہاں کے لندن میں جو ایک آئی ایس آئی کی ایجنٹ ہے فریدہ آتاولا وہ سونیا گاندی کی گھنیش مطر ہے جب پریانکہ کی ویوہ ہوئی تھی تو بتیس لوگ کو ہی صرف بلایا تھا اس میں عدیقشتہ کی اس ویوہ پر ویوہ کے افسر پر اسی فریدہ آتاولا تو یہ ساری چیزوں جوڑ جوڑ کر مجھے لگتا ہے اور ان کے پیتا جی کے جی بی کے تھے پہلے ہٹلر کے جو سینہ ہے اس میں جوان تھے ہٹلر آکھرمنٹ کیا رشہ میں وہاں یہ گریفتار ہو گئے جیل میں چار سال رہے پھر جیل کے اندر انہوں نے کیجی بی بننے کے لیے مان لیا تھا اور پھر بیٹی باہر آئے اور بیٹی کو انہوں نے لندن بھیجا اور وہ بھی وہاں کیجی بی کے لیے کام کی تو یہ ساری تو دستاویز ہیں ہمارے پاس